نمشکار دوستو سواگے تھے آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل all exam guide grouper دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے جیوگرافی کا test set پیپر لے کر آیا ہوں جو کی دو ہزار بیس میں ہونے والے سب ہی exams کے لیے important question ہے question selected ہیں اور exam میں بار بار پوچھے گئے questions کا سنگرہ ہے تو بینا skip کیوں ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھے گا ان میں سے کئی question آپ کے exam میں پوچھے جائیں گے جو آپ کی scoring کرانے میں آپ کی help کریں گے ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو like ضرور کریے گا اور link کو اپنے گروپس میں اپنے دوستوں کے ساتھ share ضرور کریے گا start کرتے ہیں ویڈیو سب سے پہلا question ہے ان میں سے کون سا کسی بھی جلوائیو کے چھے پرمک نیانترن میں نہیں ہے ارثات جلوائیو کو نیانترن کرنے والے کارکوں میں کون سا نہیں ہے تو مانوی پربھاو اس question کے لیے سیطر ہو جائے گا باقی جلوائیو کو نیانترن کرنے کے لیے سمدر سے دوری اکشانسی وستار سمدری جلدھا رہے ہیں موسمی پریورتن یہ سب ہی جلوائیو کے پرمک نیانترن کے کارن ہوتے ہیں اگلا question دیکھتے ہیں نمد میں سے کون سا ایک سب سے سوکھا اسثان ہے تو لےہ جو ہے سب سے سوکھا اسثان ہے next question دیکھتے ہیں کہ آپ کو شگہ ہے option number C اس question کے لیے سہی اتر ہو جائے گا next question دیکھتے ہیں بھارت کی سروادک ورشہ مکھیتہ کس سے ہوتی ہے تو بھارت میں سروادک ورشہ دکشن پشب مانسون کے کارن ہوتی ہے option number B question کے لیے right answer ہو جائے گا next question دیکھتے ہیں مانسون سبد کی وطپتی یا اتپتی کس بھاشا کے سبد سے ہوئی ہے تو مانسون سبد کی وطپتی عربی بھاسا کے سبد سے ہوئی ہے option number A question کے لیے سہی اتر ہو جائے گا next question دیکھتے ہیں نمیسے کس راج میں پرتیہ ورسی مانسون کا ادھک پربھاو دیکھنے کو ملتا ہے تو پرتیہ ورسی مانسون کا مطلب ہوتا ہے لوٹتا ہوا مانسون لوٹتا مانسون جو ہے تمین نانڈو میں دیکھنے کو ملتا ہے ان چار option میں سے تمین نانڈو اس کا سہی اتر ہو جائے گا next question دیکھتے ہیں بھارت کے پشمی سمدری تٹ پر ورشہ کس مانسون سے ہوتی ہے تو بھارت کے پشمی سمدری تٹ پر ورشہ دکشن پشم مانسون سے ہوتی ہے option number D اس کوشن کے لئے سہی اتر ہو جائے گا next question دیکھتے ہیں بھارت کے کس راج میں جارے کے موسم میں ورشہ ہوتی ہے تو تمین نانڈو راج میں جارے کے موسم میں ورشہ ارثات لوٹتے ہوئے مانسون سے ورشہ ہوتی ہے لوٹتے ہوئے مانسون سے ورشہ ہوتی ہے next question دیکھتے ہیں بھارت کے پشمی تٹوں میں گریسم میں اتی اچھ ورشہ کا مکھے کارن کیا ہے تو اوشن کٹی بندی اوستیتی میں اسٹھت ہونا بھارت کے پشمی تٹوں کا گریسم میں اتی اچھ ورشہ ہونے کا مکھے کارن ہے next question دیکھتے ہیں مانسون نیورتن سے سب سے ادھک ورشہ کہاں ہوتی ہے تو مانسون نیورتن ارثات مانسون کے ریٹرن ہونے پر سب سے ادھک ورشہ چیننئی میں ہوتی ہے next دیکھتے ہیں چیننئی میں جاروں میں ورشہ کا کارن کیا ہے تو اتر پوروی مانسون چیننئی میں جاروں میں ورشہ کا کارن ہے option number B question کا سہی اتر ہو جائے گا next دیکھتے ہیں دکشن پشم مانسون سے سمپور بھارت میں کل کتنے پردیشت ورشہ ملتی ہے تو دکشن پشم مانسون سے سمپور بھارت میں لگ بگ 75% ورشہ ملتی ہے option number B اس قوشن کے لئے سہی اتر ہو جائے گا next دیکھتے ہیں بھارت میں ورشہ کا آدھک کے ہوتے ہوئے بھی یہ دیش 85 دھرتی سمجھا جاتا ہے اس کا کارن کیا ہے تو بھارت کا 85 دھرتی سمجھا جانا ورشہ کے پانی کا تیجی سے بھاب بن کر اڑ جانا ورشہ کا پانی سیکرتہ سے بہ جانا ورشہ کا تھوڑے ہی سمیں میں کچھ مہینوں کے لئے تھوڑے ہی سمیں کے لئے تیج ہونا یہ سبھی کارن جو ہے بھارت میں ورشہ کا آدھک کے ہوتے ہوئے بھی دیش کو 85 دھرتی سمجھنے کے لئے کارن ہے بھارت میں سب سے کم ورشہ کا چھتر کیا ہے تو کچھ سے لے کر ہڑیانہ تک کا جو چھتر ہے بھارت میں سب سے کم ورشہ کا چھتر ہے آمر ورشہ کیا ہے تو بیہار ایوم بنگال میں مارچ ایوم اپریل کے سمجھے میں ہونے والی ورشہ جو ہے آمر ورشہ کہلاتی ہے اور یہ ورشہ آم کی فصل کے لئے آم کے پیڑوں کے لئے آم کے پھل کے لئے کافی زیادہ اچھی ہوتی ہے اسی لئے اس ورشہ کو آمر ورشہ بھی کہہ سکنے ہیں نیکش قوشن دیکھتے ہیں نمڈ میں سے بھارت کے کن چھتروں میں دو سو میلی میٹر ورشہ ہوگی یا ہوتی ہے معاف کریے گا تو اس کا سیتر ہو جائے گا جمہو کشمیر میں بھارت میں دو سو میلی میٹر ورشہ ہوتی ہے نیکش قوشن دیکھتے ہیں بھارت کے اتری میدانوں میں سیت کال میں ورشہ کیوں ہوتی ہے یا کیسے ہوتی ہے تو بھارت کے اتری میدانوں میں سیتھ کال میں برشا پشمی بچھوپ کے کارن ہوتی ہے next question دیکھتے ہیں بھارت کے اتر پشم بھاگ میں سیتھ کال میں برشا ہونے کا کارن کیا ہے تو پشمی بچھوپ اس کوشن کے لیے سیتھ رہ جائے گا option number c next question دیکھتے ہیں مانسونی جلوائیو کی وشیستہ کیا ہے تو وائیو کی دسا میں موسمی پریورتن مانسونی جلوائیو کی وشیستہ ہے option number d question کے لیے right answer ہو جائے گا next question دیکھتے ہیں بھارت میں ورشا کا اوسط کیا ہے تو 118 سینٹی میٹر بھارت میں ورشا کا اوسط ہے اگلا question ہے پوڑے میں مومبئی سے کم ورشا ہوتی ہے کارن کیا ہے تو یہاں ورشتی چھایا پردیش میں پڑتا ہے اس لیے پوڑے میں مومبئی سے کم ورشا ہوتی ہے next question دیکھتے ہیں مانسون ورشا کی وشیستہ کیا نہیں ہے تو مانسون ورشا کی وشیستہ ورشا ہونے والے دنوں میں نرنترتا یہ وشیستہ نہیں ہے option number D اس question کے لیے right answer ہو جائے گا یدی بھارت کرک ریکھا کے اسثان پر وشیوتی ریکھا پر استثت ہوتا تو یہاں کی جلوائیو پر کیا پرواپرتا تو یدی بھارت میں کرک ریکھا کے اسثان پر وشیوتی ریکھا ہوتی تو یہاں پر ادھک تاپ ایوام ادھک ورشا ہوتے option number B question کا right answer ہو جائے گا next question نمد لکھت میں سے کس اسثان پر سب سے کم ورشا ہوتی ہے تو لے ہمیں سب سے کم ورشا ہوتی ہے next question دیکھتے ہیں جمہو کشمیر میں ہونے والی سیت کارین ورشا کا کارن کیا ہے تو جمہو کشمیر میں ہونے والی سیت کارین ورشا کا کارن پشمی بچھوب ہے option number B question کا سہیتر ہو جائے گا next دیکھ لیتے ہیں بھارت کے کس بھاگ میں سروادک دینک تاپانتر پائے جاتا ہے تو راجستان کے مرسطلی شیطر میں سروادک دینک تاپانتر پائے جاتا ہے راجستان کے گورنر کا نام کیا ہے کمنٹ باکس میں کمنٹ بتائیے ڈلی میں ادھک ورشا تاپانتر کا کارن کیا ہے تو سمودر سے ادھک دوری پر استثت ہونا ڈلی کو ڈلی میں ادھک ورشا تاپانتر کا کارک بناتا ہے next دیکھتے ہیں بھارت میں سب سے ادھک تتھا سب سے کم ورشا پرابط کرنے والے دو راجیوں کا سہی کرم کیا ہے تو سب سے ادھک ورشا مگھالے میں اور سب سے کم ورشا راجستان میں ہوتی ہے بھارت میں نملکھت میں سے سروادیک ورشا پرابط کرنے والے استثان کیا ہے تو موسم رام ان چار اپشن میں سے سروادیک ورشا پرابط کرنے والا انسان ہے مسان نہیں اس تھان ہے اگلے کوشن پہ چلتے ہیں بھارت ورش میں سروادیک ورشا ڈیس شیطر میں ہوتی ہے تو پشمی گھاٹ ہمالیش شیطر اور میخالے میں بھارت میں سروادیک ورشا ہوتی ہے next دیکھتے ہیں بھارت کے اتر پشمی بھاگ میں سیت کالین ورشہ کا قارن کیا ہے تو پشمی بچھوپ کے قارن آپشن نمبر سی اس کوشن کا صحیح اتر ہو جائے گا بھارت کے کورو منڈل تک پر سروادک ورشہ کس قارن سے ہوتی ہے کس منتھ میں ہوتی ہے تو اپٹوبر نومبر میں بھارت کے کورو منڈل تک پر سروادک ورشہ ہوتی ہے دیش کے کس بھاگ میں مانسون ارب ساغر ایون بنگال کی گھاڑی دونوں ہی ساکاؤں سے ورشہ کراتا ہے تو پنجاب وردیش کا ایک ایسا راج ہے جہاں پر مانسون کے ارب ساغر ایون بنگال کی گھاڑی دونوں ہی ساکاؤں سے ورشہ ہوتی ہے اگلا کوشن آپ سے پوشا گیا ہے دکشر پشم مانسون نمدکت میں سے کس پردیش میں سرپرثم پرویش کرتا ہے تو کیرل اس کوشن کے لیے رائی تانس ہو جائے گا دکشر پشم مانسون سرپرثم کیرل میں پرویش کرتا ہے اگلا کوشن دیکھتے ہیں تمین نائنڈو میں شرط کالین ارثات سیت کالین ورشہ آدھیکانستہ کن کارنوں پر ہوتی ہے تو اتر پوروی مانسون کے کارن شرط کالین ورشہ تمین نائنڈو میں ہوتی ہے آپشن نمبر سی اس کوشن کے لیے سیتر ہو جائے گا نیکش کوشن دیکھتے ہیں نمدکت میں سے کس راج میں دکشر پشم مانسون سے ورشہ نہیں ہوتی ہے تو تمین نائنڈو میں دکشر پشم مانسون سے ورشہ نہیں ہوتی ہے امرید سرکیہ پیکشاہ نمن اکشانس پر استطر ہونے کے باوجود سملا میں ادھک تھنڈ کیوں پڑتی ہے تو سملا جو ہے اتک اوچت تنگتہ پر استطر ہے اوپشن نمبر سی اس قوشن کے لیے صحیح اتر ہو جائے گا اوچائی پر استطر ہے نیکش قوشن دیکھتے ہیں نمن میں سے کون بھارتی مانسون کو پربھاوت نہیں کرتا ہے تو گلف اسٹریم کا بھارتی مانسون پر کوئی بھی پربھاو نہیں پڑتا ہے اوپشن نمبر سی صحیح اتر ہو جائے گا بھارتی مانسون کا ورنن سب سے پہلے کس عرب ودوان دوارہ کیا گیا تھا تو المسودی نے بھارتی مانسون کا سب سے پہلے ورنن کیا تھا نیکش قوشن دیکھتے ہیں کیا پرشا گیا ہے بھارت پاک بگلی ہار پریوجنا نمد لکھت ندیوں میں سے کس ایک پر استطر ہے تو بھارت پاک بگلی ہار پریوجنا چناب ندی پر استطر ہے چناب اوپشن نمبر دی اس قوشن کے لیے صحیح اتر ہو جائے گا نیکش قوشن دیکھتے ہیں ناگارجن ساگر بہو دیشے پریوجنا کون سی ندی پر استطر ہے تو ناگارجن ساگر بہو دیشے پریوجنا کرشنا ندی پر استطر ہے کرشنا ندی کا ادھگم استطر کیا ہے کمنٹ باکس میں کمنٹ کا بتائیے میں نے لائیو کلاس میں پڑھایا ہے آپ کے لیے نیکش قوشن دیکھتے ہیں نمبر دلکھت ندی گھاٹی پریوجنا میں سے کس ایک کا لاب ایک سے ادھگ راجیوں کو پرابت ہوتا ہے تو چمبل ندی گھاٹی پریوجنا مدی پردیش اتر پردیش کی ایک ساتھ سملت ندی گھاٹی پریوجنا ہے تو چمبل ندی گھاٹی پریوجنا اس قوشن کے لیے صحیح اتر ہو جائے گا نیکش قوشن دیکھتے ہیں کیا آپ نے شک ہے گھنڈک پریوجنا کن دو راجیوں کی صحیح اتر پریوجنا ہے تو اتر پردیش اور بیہار کی صحیح اتر پریوجنا ہے گھنڈک پریوجنا بیہار کے ورطمان سی ایم کون ہے کمنٹ باکس میں کمنٹ کا بتائیے نیکش قوشن دیکھتے ہیں کیا آپ پوچھا گیا ہے دلہستی پاور اسٹیشن نمبر میں سے کس ندی پر آدھارت ہے تو دلہستی پاور اسٹیشن چناب ندی پر استعت ہے آپشن نمبر بی قوشن کے لیے صحیح اتر ہو جائے گا نیکش قوشن دیکھتے ہیں تپوون اور وشنوگر جلوید پریوجنا کہاں استعت ہے تو تپوون اور وشنوگر جلوید پریوجنا اترہ کھنڈ میں استعت ہے رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی نیکش قوشن دیکھتے ہیں اوم کاریشور پریوجنا نم لکھت ندیوں میں سے کس ایک سے سمبنیت ہے تو اوم کاریشور پریوجنا نربدہ ندی سے سمبنیت ہے next question دیکھتے ہیں تہری پن بجلی کمپلیکس کس ندی پر استثت ہے تو تہری پن بجلی کمپلیکس بھاگی رتھی ندی پر استثت ہے next question دیکھتے ہیں اتر پردیش میں رانی لچمی بھائی باند پریوجنا کہاں نرمیت ہے تو اتر پردیش میں رانی لچمی بھائی باند پریوجنا بیتوا ندی پر استثت ہے option number c question کے لیے صحیح اتر ہو جائے گا کاکرا پارا پریوجنا کس ندی سے سمبندت ہے تو کاخرا پارا پریوجنا تاپتی ندی سے سمبندت ہے رائٹ آنسر ہو جائے گا اپشن نمبر ایک قوشن کا صحیحتر ہو جائے گا نیکس قوشن دیکھتے ہیں ہڈکل پریوجنا کس ندی پر استثت ہے تو ہڈکل پریوجنا گھاڑ پربھا ندی پر استثت ہے تو دوستو یہ تھے ٹاپ فیپٹی قوشن جیوگرافی کے قوشنز موشت ریپیٹڈ ہیں تو آپ ان ویڈیو کوئی قوشنز کو اچھی طریقے سے یاد کر لیجے گا یہ قوشن اگزام میں بار بار پوچھے گئے ہیں اور یہ قوشن آپ اگر یاد کرتے ہیں تو ان میں سے 101% آپ کے 4 سے 5 قوشن اگزام میں پوچھے جائیں گے دوستو ورطمان میں راجستان میں کس پارٹی کے سی ایم ہیں راجستان میں جو سی ایم ہیں کس پارٹی کے ہیں تو سی ایم اور گورنر کا کیا نام ہے راجستان میں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے زرور بتائیے گا ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں لنک کو شیئر کریں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور کل کر لیجے گا آپ کے لیے پردے 6 بجے صبح ایک ٹاپک کے 50 قوشن ملیں گے سبجیکٹ کوئی بھی ہو سکتا لیکن 50 قوشنز آپ کو پردے 6 بجے ملیں گے تو نوٹیفکیشن آئیکن ضرور آئیکن کل کر لیجے گا نوٹیفکیشن آئیکن ضرور کل کر لیجے گا ویڈیو کو انتک دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد آپ سبی کا دن شب ہو